ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ خوبصوری والو بی فائن تو جناب دیکھیں آج ہم لوگ کیا بنانے جارے ہیں آج ہم لوگ بنائیں گے کسٹڈ مینگو فلیور کسٹڈ ہے نیشنل والوں کو یہ ملے ہمیں ریفان والوں کو آوییر بل نہیں تھا تو ابھی دو لیٹر دودھ کا کسٹڈ بنائیں گے دو لیٹر دودھ جس پتیلے میں ہم نے اس کو بنانا ہے اس کے اندر ہم نے دودھ انڈیل لی ہے سارے کا سارا تو کافی ٹائم ہو گیا ہے ہم نے کسٹڈ بگا نہیں ایک ہزار سو سال پہلے بنایا ہوگا تو ابھی یہ دودھ ٹھنڈ ہے صرف ڈالا ہے تو یہ پیالی میں تھوڑا سے نکال لیں تاکہ اس کے اندر کسٹڈ پاورڈ مکس 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 کر لیں گے اس کو ہم اچھے طریقے سے تو ابھی جو اچھا خاصا نکال لیتے ہیں تاکہ جو اچھے مکس ہو جائیں جناب یہ دیکھیں یہ کر دیا ہے برنا رون آپ کی مرضی آپ نے چاہتے ہیں لیکن میڈیم فلیم ہی رکھیں تو سیادہ بیسٹر کچھ بھی کوکنگ کر رہے ہیں کوئی بھی چیز ہے تو زیادہ ہائی بھی نہ اور بلکل لو بھی نہ ہو تو ابھی اس کو جو بائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں تو جب تک یہ بائل ہوگا تب تک ہم جو ہے وہ مکس مکس میں اس میں چینی ڈال کے اور اس کو جو بائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ایک تو اور جناب جتنا میٹھا آپ نے ڈالنا اس کے حساب سے آپ ڈال لیں تو ابھی اس میں کچھ بھی کنفرم نہیں ہے کہ کیا جو ہے وہ چیز کتنی مقدار سے ڈالے گی کتنی مقدار سے نہیں ڈالے گی تو آپ بس اندازے سے ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ابھی لاس پی رزلٹ دیکھیں گے کہ کیسا رزلٹ آتا ہے تو اب یہ اوپن جو ہے وہ کر لیا ہے ابھی یہ پاورڈر دیکھیں اتنا سا پیکٹس میں سے نک کر لیں اور اب اس کو جو ہے وہ کھول لیتے ہیں اور یہ دیکھیں جناب یہ والی ایکٹیوٹی ہوتی ہے بڑے مزید ہی ہوتی ہے اس طرح سے آپ نے جب کسی بھی چیز کو مکس کرنا ہوتا ہے نا اور بچپن والی یہاں ہی جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہیں تو ایک دو تین اچھا ابھی جو ہے اگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ بھئی کتنے جو ہے وہ چھو میں ڈالنا چاہی ہے سارے کے سارے جو اس میں ڈیزول کر کر پھر ڈال دیں تو اسے ابھی ڈال رہے ہیں کہ کبھی یہ نو کے زیادہ ہو جائے کم ہو جائے گا تو پھر اور ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اچھے سے جو ہے وہ اس کے اندر دودھ کے اندر اس کو جو مکس کر لیں گے اور یاد رکھے گا یہ یہاں پہ خاص ہو پہ کبھی بھی گرم دودھ نہیں لینا ہمیشہ ٹھنڈے دودھ میں یا پانی میں جو آپ اس کو مکس کریں ورنہ بہت بہت بڑا جنب بلڈ ہو جاتا ہے اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے یہاں تک یہ گلٹی اس کی ختم ہو جائے یہ چیک کریں یہ کتنا سمودھ ہو گیا بالکل کوئی گل نہیں ہوئے دودھ سے اسے تو اُبال ابھی آنا باقی ہے تو ایسا ایسا کنڈیشن بن رہی ہے کہ اُبال جو ہے وہ آنے والے تو جناب اُبال آگیا ہے تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے یہ ترسٹر کا پیسٹ اس کو آپ نے مکس کیا تھا تو ایسا 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 جامت چھلاتے جائیں اور آپ اس کو جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں اور آپ کو ایسا ایسا جو کونٹیٹی کا پتہ چلتا جائے گا یہ کتنی آپ کو کونٹیٹی اور چاہیے تاکہ آپ کا کسٹری جو ہے وہ پ مل سکے تو ابھی میرا خیال ہے کہ یہ کسٹر جو ہے وہ تھوڑا اور ریکوائیڈ ہوگا تو اس لئے میں اس کو جو ہوں وہ اور تھوڑا سی جو ایڈ کروں اس کے اندر اور کوشی یہ کہ اچھا سا بن جائے اور وہی میں نے آپ سے بات گئے کہ ابھی اندازہ کوئی نہیں ہے کیونکہ بہت تائم بات بنا رہے ہیں تو یہ لے جناب ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا اور اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ابھی تھوڑا سا اور بھی باقی ہے پیکٹ کے اندر تو ہم جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ویڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ آپ نے چمچ ضرور ہلانا ہے ورنہ نہ گلٹیاں بن جاتی ہے اور کسٹر گانا بیڑا غرق ہو جاتے ہیں یہ ذرا چیک کریں ابھی تھوڑا سا یہ جس صحیح آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ صحیح ہو جائے گا تھوڑا سا جب یہ پکنے کے بعد اب یہ چیک کریں کتنا سمود ہو گیا ہے یہ ذرا آپ چیک کریں کنسسٹنسی بھی چیک کریں اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اس کے اندر اور ڈالے گا بھی تو پھر یہ جو ہے وہ بلکل این پا فیکٹ جو ہے وہ کھانے کے مطابق جو وہ تیار ہو جائے گا تو ابھی تھوڑی سی کنسسٹنسی اس کی جو ہمیں اور ریکوائیڈ ہوگی اور یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ بھی آپ ڈال دیں تو وہ بھی جو اچھا نہیں لگتا بس ہونا ایسا چاہیے کہ مزہ آیا آپ کھانے گا نہ ہی بہت زیادہ کم پاورڈر ڈالیں اور نہ ہی بہت زیادہ ایوریج پاورڈر جو آپ کھلالنا ہے تو ابھی جو تھوڑا سا اور پاورڈر جو ایڈ کریں گے تو ہوپس ہو اس کے بعد جب ضرورت نہیں بڑے گی بس یہی والے جو ایڈ کرنا ہے تو ج اس کو بچے سے جو مکس کر لیں گے پانی بھی گرم نہ ہوں بلکل نیم گرم ہو یا بلکل نورم ٹیپ وارٹر ہو یا کوئی بلکل روم ٹیپریچر کے جو وارٹر ہوتا ہے وہ آپ نے جو بلین ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور پھلکل ایسا لگ رہی جیسی یہ نا یلو کرر کا ایک آپ جو ہے وہ اس کو ایک کو پھینٹ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھنا ہے اچھے طریقے سے مکس 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 کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم یہ تھوڑا سا ادھل ادھل گر بھی گیا ہے تو آپ نے اس کو جو بھر کرنے ہے تو اچھے طریقے سے اس کو جو بھر مکس کر کے اور جناب اللہ کے نام لے کے اور یہ دیکھیں جناب یہ اس پہ ہم آپ اٹھ کر دیں گے directamente اللہ نے جو وہ مسلسل ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا ہے جناب یہ دیکھیں اچھے سے اس کو جو ہی راتے لیں تاکہ جو ہے وہ آپ کا جو کسٹڈ ہے وہ بلکل ایک یونی فارم کنسسٹنسی کے ساتھ جیو بن کے ریڈی ہو تو یہ ابھی نکال لیے تو یہ در آپ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں یہ دیکھیں جناب یہ میرا خیال ہے پاپ فیکٹ اس کو رکھ دیں گے نا جب چولہ بند ہو جائے گا تو پھر یہ جو ہے وہ زبردست ہو جائے گا ابھی میٹھا اس کے اندر کم تھا تھوڑا سا میٹھا جو ہے وہ اور ایڈ کی ہے تاکہ یہ دیکھیں کتنا ماشاء پاپ فیکٹ قسم کی جس طرح کی رکوائٹ اب کلر بھی دیکھیں سٹارٹ پر جب ڈالا تھا تب اتنا اچھے کلر نہیں تھا اب یہ مانگو فول مانگو فلیور ہو گیا تو اب یہ چیک کریں بس یہ ہے کہ یہ یمی ہیں اور بس بن جائے تو پھر اس کو کھا دیں تو جناب اتنا سا جو ہے وہ پوڈر پس گیا تھا تو اس کو ہم دوبارہ سے باکس کے اندر رکھ دیں گے پھر کبھی صحیح کہیں پہ اور ضرورت پڑے تو ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے آپ اگر امپیک کر دیں چلیں یہ آپ نے سنبھ اور یہ دیکھیں اب یہ فائنل بس اس کو چولا بھی بند کرنے والے ہمیں اور بلکل جو ہے یہ اب ہمارا پک کے جو ہے وہ اچھے سے پک کے اور بن کے جو ہے وہ ریڈی ہو گیا تو اب اس کو جو ہے وہ چولے کو بند کر دیں گے اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس کو جو وہ نکال دیں تو جناب یہ دیکھیں یہ آف کر دیا ہمیں چولا اور یہ بن کے ہو گیا ریڈی تو ابھی تھوڑے دیر بعد جو اس کو نکال لیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد تو دیکھیں جناب یہ ہو گیا تھنڈا اور اور اب اس کو ہم نکال رہے ہیں بول میں اور تاکہ اس کو فریزر میں رکھ دیں گے یہ اچھا سا یمی سا ٹی سی سا بن کے جو وہ ریڈی ہو جائے تو یہ جی ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں اچھا کیسا لگ رہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ ڈال لیا اب اس کے تھوڑی سی کر دیں گے گارڈن شنگ اور اپنے حساب سے کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے کہ آپ چاہتے ہیں پل جو ریڈی ہو گیا ہے کسٹڈ اور یہ بلکل ایک مہنگو فلیور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست جو اس کا ٹیکس چلے تو جناب ٹو لیٹر میں جو اس اتنی کونٹی میں آر جو کسٹڈ بنا سکتے ہیں اور یہ آٹھ سے دس بندے جانا آرام سے کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کھا سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں مزہ ہی آنکھے